بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتہین دیکھ رہا میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ناظرین کسی لفٹ میں بند ہو جانا کتنا ایک خوفناک ہوتا ہے یہ تو بہت سے لوگوں کو اندازہ ہوگا صرف ایک منٹ کے لیے بھی اگر لفٹ بند ہو جائے تو بہت ہی خوف آتا ہے بہت سے خیالات آتے ہیں لیکن ایسی لفٹ میں بند ہو جانا جہاں دو دن تک بند رہے اس لفٹ میں بند ہونے کی وجہ کیا تھی اس شخص کے ساتھ یہ واقعہ کیسے پیش آیا کیا اس کو جانبوچ کے اس لفٹ میں فسایا گیا اور دو دن سروائیب کرنے کے لیے اس لفٹ کے اندر زندہ رہنے کے لیے اس نے کس طرح کے جتن کیے رویندرن کہتے ہیں کہ میں چیختہ رہا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا رہا روشنی بلکل نہیں تھی لیکن پھر میں نے سوچا کہ مجھے زندہ رہنا ہے اور پھر زندہ رہنے کے لیے اس نے کیا کچھ کیا یہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی ساٹھ سالہ یہ شخص ہیں اور چار ماہ قبل ان کے ساتھ ایک حادثہ ہوتا ہے پاتھروم میں یہ گرنے کی وجہ سے ان کی کمر میں تکلیف رہتی ہے اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہسپیٹل میڈیکل کالیج جائے کرتے تھے جہاں پر اورتھوپیٹس کے ایک ماہے ڈاکٹر تھے جس سے کہ ان کو ملنا ہوتا تھا اور وہ ان کی ٹریٹمنٹ کرتے تھے اس دن بھی روٹین کے مطابق ساٹرڈے دوپہر کا وقت تھا یہ ہفتے کو اپنی بیوی کے ساتھ جاتے ہیں اپنی کمر کا ایکس رے کروانے گئے ایکس رے کے بعد ڈاکٹر نے انہیں کہا کہ خون کی ریپورٹ دکھائیں اب وہ بلڈ ٹیسٹ جو تھا ان کا گھر میں پڑا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ میں گھر گیا اور ریپورٹ لیا آیا لیکن چونکہ ہم دونوں میہ بیوی کام سے لیٹ ہو رہے تھے تو وہ کہتے ہیں میں نے سیریوں کے بجائے لفٹ کا انتخاب کیا اب ہسپیٹلز کے لفٹ میں زیادہ آپ کو پتا ہے کہ اندر آپریٹر موجود ہوتا ہے اس دن وہ کہتے ہیں کہ جب میں بارہ بچ کے پانچ میں کے قریب لفٹ نمبر گیارہ میں داخل ہوا تو مجھے پتا چلا کہ اس میں کوئی اٹیننل نہیں ہے لیکن اندر سب کچھ نومل تھا وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ اندر سب کچھ نومل ہے تو میں لفٹ میں سوار ہو گیا اور میں نے لفٹ کا بٹن دبا دیا لفٹ جب میں نے اپنے جو جس فلور پہ میں نے پہنچنا تھا اس فلور پہ جانے کے لیے میں نے لفٹ کا نمبر دبایا اور وہ کہتے ہیں کہ دوسری منزل پہ جانے کے لیے جیسے میں نے یہ بٹن دبایا تو اس کے بعد کچھ بھی نومل نہیں رہا ہوا کچھ یوں کہ لفٹ جب دوسری منزل کے قریب پہنچی ایک زوردار جھٹکے سے پہلے وہ رکھی پھر زوردار جھٹکے سے نیچے کے طرف اس نے آنا شروع کیا دونوں منزلوں کے درمیان وہ جا کر پھر پھس جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک لمحے کو تو ایسے لگا کہ یہ لفٹ نیچے گر جائے گی اور میں مر جاؤں گا لیکن وہ ایک دم سے رکھ تو جاتی ہے نیچے جا کر نہیں زمین سے ٹکراتی لیکن دونوں منزلوں کے درمیان یہ رکھ جاتی ہے اور دروازہ کھلنے کی گنجائش اس سے نہیں ہوتی کہ وہ بلکل اس جگہ پہ جا کر رکھتی ہے جہاں دیوار ہوتی ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں بہت گھبرا گیا میں نے شور مچایا میں نے لفٹ کو زور زور سے پیٹنا شروع کیا اندھیرے میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا فون جو ہے اس کی مدد سے کال کرنے کی کوشش کی سامنے ہی ایمیرجنسی نمبر تھا میں نے اس پر ڈائل کیا لفٹ میں لکھا ہوا تھا کوئی جواب نہیں آیا پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی سمیت بہت سے لوگوں کو فون کیا کہ کوئی تو میری مدد کے لیے ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کئی دفعہ لفٹ کے اندر آپ کا نیٹورک جو ہے وہ کام نہیں کرتا ہے اسی اسنا میں گھبراہت میں وہ کہتے ہیں کہ میرا فون جو ہے میرے ہاتھ سے گر گیا اور اس نے بھی کام کرنا بند کر دیا وہ کہتے ہیں میں بہت پریشان ہو گیا میں نے دروازوں کو پیٹا میں نے آوازیں ماری لیکن کوئی بھی میری آواز نہیں سن پا رہا تھا پھر وہ کہتے ہیں کہ میں چیختا رہا دروازوں کھولنے کی کوشش کرتا رہا روشنی جو ہے ادھر بلکل بھی نہیں آ رہی تھی میں بلکل حمد ہار چکا تھا لیکن وہ کہتے ہیں کہ پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ مجھے زندہ رہنے کہ میں نے زندہ رہنے کے لیے کیا کیا وہ کہتے ہیں کہ ایک دو جگہوں پر لفٹ میں کچھ سراخ تھے سراخ سے ہوا اور بلکل ہلکی سی روشنی آ رہی تھی وہ کہتے ہیں کہ میں بار بار سراخ کے قریب سانس لینے کی کوشش کرتا تھا اور اپنے آپ کو احساس دلاتا تھا کہ میں زندہ رہ سکتا ہوں کیونکہ ابھی اندر ہوا آ رہی ہے آکسجن آ رہی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ میں بار بار اس امید پر لفٹ میں مدد کیلئے نصف گھنٹی بھی بجاتا رہا کہ شاید کوئی میری مدد کیلئے آ جائے اندر مکمل اندھیرہ تھا میں سور نہیں پا رہا تھا کہ یہ دن ہے یہ رات ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں تھک کھار کر سو گیا وہ کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ میں زندہ نہیں رہوں گا مجھے اپنی بیوی اپنے بچے اپنے خاندان کی فکر ہونے لگی اور پھر میں نے اپنے آپ کو خود سنبھالا کہ میں نہیں مجھے باہر آنا ہے مجھے زندہ رہنا ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس بلڈ پریشر کی دو گولیاں تھیں میرا بلڈ پریشر شوپ کرنا شروع ہو گیا تھا میرے پاس پانی نہیں تھا میرے ہونٹ خوشک ہو گئے تھے لیکن میں نے کسی طرح چاروں نہ چار وہ بلڈ پریشر کی دو گولیاں نگل لی تاکہ کسی طرح میں نورمل رہ سکوں یہ نہ ہو کہ میں اپنے بلڈ پریشر کی وجہ سے کہیں مر نہ جاؤں وہ کہتے ہیں میرا مو اتنا خوشک ہو گیا تھا کہ ان گولیوں کو نگلنا بھی میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا لیکن میں نے پھر بھی اس کو نگلا اور پھر میں بار بار ان سراغ کے قریب جا کر سانس لیتا تھا تاکہ میرا سانس جو ہے وہ بہال رہے کسی کسی وقت مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرے سینے پر بہت بوجھ ہے اور میں کسی بھی وقت مر جاؤں گا یا مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا لیکن وہ کہتے ہیں کہ شاید مجھے زندہ رہنا تھا اس لیے میں وہاں پر پڑھا رہا پھر وہ کہتے ہیں کہ شاید کوئی لفٹ ٹھیک کرنے آئے لیکن کوئی بھی ٹھیک کرنے نہیں آیا یہاں تک کہ بیالیز گھنٹے گزر گئے ظاہر سی بات ہے بیچ میں سنڈے تھا سنڈے کو بند تھا اور اس کی وجہ سے کوئی عام دورف نہیں تھی لفٹ کی طرف کسی کا دھیان نہیں گیا جبکہ یہ ایک ہسپیٹل تھا اس کے باوجود اچھا اب کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ پیر کی صبح تقریباً چھ بجے کا وقت ہوتا ہے کہ لفٹ آپریٹر جو ہے وہ دروازہ کھولتا ہے دروازہ کھولتا ہے اور اسے پتہ لگتا ہے کہ لفٹ وہاں موجود نہیں ہے بلکہ لفٹ کہیں بیچ میں اٹکی رہی ہے وہ کہتے ہیں جیسے مجھے آواز آتی ہے کہ لفٹ کا اوپر کہیں دروازہ کھولا ہے میں زور زور سے چیختا ہوں چلاتا ہوں کہ مجھے نکالوں میں یہاں دو دن سے بھاسا ہوا ہوں وہ پھر میری بات سنتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ میں چھلانگ لگاؤں اور نیچے کا دروازہ وہ کھولتا ہے اور مجھے چھلانگ لگانے کی ہدایت کرتا ہے ساتھی ساتھ وہاں پہ مدد کو بھی بلا لیا جاتا ہے اب اسی دوران میں ان کے گھر میں ایک ظاہر سی بات ہے بہت بڑی مصیبت آئی ہوتی ہے ان کے اہلیاں پریشان ہوتی ہیں گھر سے تو نکلے تھے ہسپٹل کے لیے اکیلے واپس گئے پھر بلاڈ رپورٹ لے کر اور واپس نہیں آئے اپنے شوہر کی گمشدگی کیوں رپورٹ کر آتی ہیں ان کا جو بیٹا ہے وہ کئی بار کہتا ہے کہ میں ہسپٹل گیا چکل لگایا ہم روز چکل لگاتے رہے تو آرکی صبح بھی ہم گئے ہم نے ہر جگہ ڈھوننے کی کوشش کی پولیس نے لوکیشن ٹریس کرنے کی کوشش کی لیکن چونکہ ان کا فون ٹوٹ چکا تھا لوکیشن ٹریس نہیں ہو سکے لیکن لاس لوکیشن بار بار ہسپٹل کیا رہی تھی جس کی وجہ سے ہم بار بار ہسپٹل کا چکل لگاتے تھے لیکن ہمارے کی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ کسی لفٹ میں فسے ہو سکتے ہیں اور یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کیونکہ جب پولیس ان چیزوں پر کام کرتی ہے جب بھی ان چیزوں پر کام کرتی ہے تو وہ اس چیز کو ملوزے کھاتے رکھتی ہے اور خاص ہو پر لفٹ میں فسا ہونا ان چیزوں کو ضرور کنسٹریشن ملائے جاتا ہے لیکن جس طرح بھی یہ پوائنٹ جو ہے یہ میس ہو گیا اس کے بعد یہ صاحب جو ہے گھر تو آ جاتے ہیں لیکن ایک ان کی وائف کہتی ہیں کہ بہت غم و غصے کا بھی شکار تھے ٹینشن بھی ظاہر سی بات ہے ایک در اور خوف جو انسان کے اندر بیٹھ جاتا ہے کمردرد کے وجہ سے وہ سیڑھیاں تو نہیں چڑھ پاتے لیکن وہ لفٹ کا استعمال سے جو ہے بلکل اشتناب کرتے ہیں کہ اب ان کے اندر ایک در اور خوف بیٹھ گیا ہے لیکن ساتھی ساتھ وہ کہتی ہیں ان کی وائف کہ وہ بار بار یہ شکایت کرتے ہیں نظر آتے ہیں کہ میں تو ایک دل کا مریض نہیں تھا لیکن مجھے لگ رہا تھا کسی بھی وقت مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا وہ کہتے ہیں کہ بڑے غم و غصے میں دکھائی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی دل کا مریض ہوتا تو اس کا کیا ہوتا اگر کوئی حاملہ عورت ہوتی تو اس کے ساتھ کیا ہوتا اب اس طرح کے بہت سے ہاسپٹلز ہیں جہاں پر یہ سیچوئیشن ہے اور یہ ایک افسوسناک بات ہے بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ ان چیزوں کو دیکھیں یہ واقعہ جو ہے یہ پیش تو آیا ہمارے ہمسائے ملک میں ان صاحب کا نام جو ہے رویندرن نائر ہے اور یہ کمیونس پارٹی آف انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ واقعہ جو ہے وہاں کا ایک بڑا ہی مشہور ہسپٹل ہے کوئی کام ہسپٹل بھی نہیں ہے یہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اتنے مشہور ہسپٹال میں جہاں کی چیزیں اتنی ٹپ ٹاپ ہیں جہاں پر فسلیٹیز اتنی ٹپ ٹاپ ہیں اور وہاں پر چاہے چھٹی بھی ہو تو سٹاپ موجود ہوتا ہے لفٹ کے اندر کسی کی طبیعت کا خراب ہونے کے بعد لفٹ کے خراب ہونے کے بعد طبیعت کا خراب ہو جانا تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو ادریس کرنا بڑا سوئی یہ ایک بڑا خوفناک تجربہ تھا جیسے کہ یہ خزرے میں نے کہاں آپ کے ساتھ یہ واقعہ شیئر کرتے ہیں اپنا بہت کالک کی گا فیل بیٹ سے ضرور آگاہ کیجئے گا اللہ حافظ بہت کالک کی گا